پر الزامات ہیں انہوں نے پاکستان کی قوانین کے آگے پاکستان کی عدالتوں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا اور براہ راست وہ اس جو آج ہمیں اس معیشت کی صورتحال جس سے ہم ایک سختی کے دور سے گزر رہے ہیں براہ راست وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی مجھے معیشت کو کانٹریکٹ پہ دے دیا جائے ان کا ذہن ذرا اس حساب سے چلتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیکہ مجھے دے دیا جائے اور میں معیشت چلاتا ہوں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کا ٹھیکہ دیا جائے کہ آپ ایک مرتبہ پھر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سات گناہ بڑھائیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کو دگناہ کر دیں سٹیٹ اونٹ انٹرپرائزز کے نقصانات کو تین گناہ بڑھا دیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو زخائر ہیں جو آپ کے دور میں آدھا بلین ڈالر مہانہ کے حساب سے گر رہے تھے جس کو ہم نے روکا اور اب وہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں کیا ہم آپ کو اس چیز کا ٹھیکہ دیں کہ وہ دوبارہ بڑھنا شروع گرنا شروع ہو جائیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے دے دو تو میں ڈالر کو لے جاؤں گا ایک سو بیس پہ تو یہ معیشت کا کوئی نیای حصول ہے جو عساق ڈار صاحب نے کیا ان کو تو کوئی نوبل پرائز ملنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ میں خسارے بھی بڑھاتا جاؤں گا اور میں آپ کا جو روپیہ ہے اس کو بھی مضبوط کرتا جاؤں گا ہم نے تو یہی سنا تھا پہلی دفعہ سنا ہے کہ جی خسارہ بڑھ بھی رہا ہو آپ کا تجارتی تو آپ کا کرنسی امپروو ہو جاتی ہے یہ کیسے کیا انہوں نے کیسے کر سکتے ہیں ہمیں بھی یہ طریقہ بتا دیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں جو پچھلے چار پانچ سال انہوں نے اپنے دور میں روپیہ کو مضبوط رکھا چوبیس ارب ڈالر بیرون ملک سے ادھار لے کے آپ کی کرنسی مارکٹس کے اندر پھینکا اور روپیہ کی قدر کو اوپر رکھا خسارے بھی بڑھتے رہے روپیہ بھی اوپر رہا آپ کی معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہو گئی اور آج وہی شخص شخص ہمیں معیشت پہ لیکچر دینے کے لیے آتا ہے جس کے نقصانات سے ہم براہ راست آج ڈیل کر رہے ہیں ہر شخص اسے متاثر ہے کیونکہ اس شخص کی جو ایک نئی کوئی اکنومک تھیری تھی جس نے ملک خساروں کو بڑھا دیا ملک کو دیوالیا کر دیا جب ہم نے ٹیک آور کیا تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس اتنے ریزرو نہیں تھے کہ اپنی شورٹ ٹرم لائیبیلیٹیز کو بھی پورا کرسکے اس کی گراوٹ کو ہم نے روکا آج وہ الحمدللہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں سرکولٹ جو پاور سیکٹر ہے آپ کا پاور سیکٹر اور بجلی کا سیکٹر صرف پچھلے ایک سال میں چھ سو ارب سے زیادہ اس کے اندر نقصان ہوا ریلوی کا نقصان بڑھ گیا پی آئی اے کا نقصان بڑھ گیا سٹیل مل بند ہو گئی میں جدہ والی سٹیل مل کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان کی سٹیل مل کی بات کر رہا ہوں جدہ والی جو ہے وہ تو اپارٹمنٹس جان رہی ہے اور وہ تو پردانی کیا کیا کچھ جان رہی ہے یہاں پاکستان والی جو سٹیل مل ہے وہ بند ہو گئی ہے اور وہ شخص آج جس کا اعترافی بیان موجود ہے اس حلفی بیان میجسٹریٹ کے آگے لاہور کے کہ میں نے ایسے ایسے پیسے باہر بجوائے تھے ان لوگوں کے لیے وہ آج ہمیں اس بات پہ تو لیکچر دے سکتا ہے کہ پیسے باہر کیسے بجوائے سکتے ہیں اور منی لانڈرنگ کیسے ہو سکتی ہے خساروں کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے ہمیں معیشت چلانے کا نہ بتائیں ہم آپ کا ہی کیا بھگت رہے ہیں اور آپ کے کیے کی جو معیشت ہے ہم اس کو آج مرمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ معیشت اب مرمت ہو رہی ہے یہ معیشت جب اس استحقام کے دور سے گزرے گی تو ہمارے ہی دور میں یہ ترقی کا وہ راستہ تیہ کرے گی جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا انیس سو اکتر سے لے کے اب تک یہ جو پچھلے دس سال گزرے ہیں یہ معاشی ترقی کا سب سے سست رفتار دور تھا اور یہ ان آداد و شمار کی ہیرو پھیر کے باوجود سب سے سست دور تھا اگر میری بات کا یقین نہیں آتا تو ڈاکٹر حفیظ پاشا کی کتاب پڑھیں پورے دو چپٹر اس میں دیئے گئے ہیں چپٹر نمبر دس اور چپٹر نمبر یارہ رات کو میں نے بیٹھ کے پڑھی ہے وہ کہ جناب کہ کس طرح اسحاق دار نے معیشت کے غلط آداد و شمار دیئے پاکستان بیرو سٹیٹسٹکس کو منیپولیٹ کر کے خاص طور پر جو میڈیا کے نمائندگان ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اور کچھ نہیں تو وہ چپٹر نمبر دس ضرور پڑھیں کہ یہ جو ہمیں معیشت جو سب سے سست رفتار ملی تھی پچھلے انیس سو اکتر سے لے کے اب تک اس کے بھی عادہ دو شمار کو بڑھایا ہوا تھا اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا اور انہوں نے کیا ہوئے گا جس کے ابھی نتائج سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ اب معیشت استقام کی طرف جا رہی ہے ہم نے فارن ایکسچینج ریزارف کو پریزارف کرنا تھا ہماری نمبر ون پرائیورٹی تھی الحمدللہ اس کی گراوٹ بھی رکی ہے اس میں اضافہ بھی ہوا ہے آپ کا تجارتی خسارہ ابھی تک کوئی یارہ فیصد کمی آئی ہے اس کے اندر کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر آپ کے بائیس فیصد کمی آئی ہے صرف فروری میں بہتر فیصد کمی آئی ہے یعنی یہ خسارے جو کم ہو رہے ہیں ان کی رفتار جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے ان کی کمی ہونے کی اور آپ کے ذرے مبادلہ کے ذخائر پاکستان میں چوبیس یا پچیس مہینےوں کے بعد پہلی مرتبہ جنوری دوہزار انیس میں بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو یہ جو لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ اور میں اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اور غلط غلط کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ کر لیا ڈالر کا ریٹ کوئی ڈالر کا ریٹ ہم نے تیہ نہیں کیا کوئی ڈالر کا ریٹ ان کو کنویئی نہیں کیا گیا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ سپیکیولیشن ہوئے کرنسی مارکٹس کے اندر پہلے انہوں نے معیشت کا بیڑا گھر کیا تھا اب بھی آئے ہیں واپس اپنے ایک نئے روپ کے اندر پہلے تو میڈیا پہ جاتا ہی نہیں تھا اب ایک نئے روپ کے اندر آئے ہیں اپنی کرنسی مارکٹس کو پاکستان کی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ پاکستان کے ایکنومک ہٹ مین ہے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اپنے دور میں اور جب اب ان کا دور ختم ہو گیا تب بھی ان کو سکون نہیں آیا اب یہ چاہتے ہیں کہ باہر بیٹھ کے ان بڑے بڑے محلات میں ان بڑے بڑے فلیٹس میں ان بڑی بڑی بلڈنگوں میں جو انہوں نے کھڑی کی ہیں پتہ نہیں کہاں سے کھڑی کی ہیں ہمیں تو آج تک نہیں سمجھ آئی لیکن ان میں بیٹھ کے آرام کی زندگی گزارے ہیں اور یہاں پہ معیشت کو ابھی بھی وہ اپنے بیانات سے نقصان پہچانا چاہ رہے ہیں میرا ان کو یہ ایک ہے تو وہ بڑے میرے سے لیکن میری ان کو یہ نصیت ہے کہ وہ واپس پاکستان آئیں اگر اتنے صاف ستھ رہے ہیں تو یہ وہی کوٹس ہیں جو آپ کے چالیس سالہ ایک دور اقتدار میں تھیں ان کے سامنے آکے کٹیرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کا جواب دیں پاکستان کے جو قانون ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کریں جس طرح ایک عام ادنی سر تسلیم خم کرتا ہے پاکستان جی سوالات دون لیگ کے منسٹر دون لیگ کے منسٹر دون لیگ کے منسٹر دینی ہے آپ ان کی حفیظ پاشا جو ہیں وہ ہم پہ بھی بڑی تنقید کرتے ہیں ہمارے خلاف بھی ان کے بڑے سخت آٹکلز آتے ہیں آج کل لیکن اس بات سے تو کوئی ڈینائری نہ کر سکتا کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے قابل احترام اکانومسٹ ہیں سنجیدہ سرکلز میں ان کی بہت زیادہ عزت بھی ہے اور یہ جو کتاب انہوں نے لکھی اگر وہ ان کی وائف جو ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ وہ نونلی کی وزیر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ پچھلے تین سال میں جو گروت رہی ہے اس کو اوور سٹیٹ کیا گیا ہے سٹیسٹکس کو منپولیٹ کر کے تو یہ بات تو ان کے کریڈٹ ہو جاتی ہے جی میں تھا آپ ساتھ نہیں نہیں یہ میں فسکل میں فائننشلیر کی بات کر رہا ہوں ایک بات ہے کہ ایمیلسٹی سٹیم لا رہے ہیں جی جی آپ نے بھی ساتھ نے کہ فسکلے زبانے میں آپ تنگیب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چونی کا پیسہ ہے انہیں چونے اور رمائے کے اس کو پھرکا آپس کریں گے انسٹیگر کریں گے اچھا جی جب میں پچھلے سال کی بات کرتا ہوں تو یہ واضح ہے میں فائننشلیر کی بات کرتا ہوں یہ جون ٹو جون کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں نہیں اس کا بھی میں ذرا واضح کر دوں ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس مرتبہ اگر سیکلیر ڈیٹ میں اضافہ ہوئے گا تو دھائی سو ارب پہ ہم انشاءاللہ اس کو کلوز کریں گے جون میں اور پچھلے سال یہ چار سو ترونجہ ارب تھا تو تقریبا یہ آدھا ہوئے گا اشاریہ پانچ فیصد آپ کے لاؤسس تھے مسلم لیگ نون کے دوہزار تیرہ میں اٹھارہ اشاریہ پانچ ہی تھے جب وہ دوہزار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے ہم آل ریڈی اپنے سات مہینوں کے اندر اس کو تقریبا دو فیصد جو ہے ہم ریڈیوز کر چکے ہیں آل ریڈی اور انشاءاللہ تعالی یہ اسی رفتار سے ریڈیکشن چلتی رہے گی سیکلوڈیٹ کی جو انکریز ہے اس میں انشاءاللہ تعالی آدھا ہوئے گا دوسرا آپ کا جو سوال تھا ایمنسٹی کے حوالے سے ابھی اس میں کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کیونکہ اب ہمارے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے اور آفشور ڈیٹا بھی ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اور ہمیں ایک میکنزم آن گراؤنڈ بنا رہے ہیں ایف بی آر میں کے قانون سے فرار اختیار کرتے رہے ہیں ٹیکس نہیں دے کے ان کو اب فرار ممکن نہیں ہوئے گا ہم اس وقت ایک سنجیدہ سوچے چل رہی ہے کہ ان کو ایک ریگولرائز کرنے کا موقع دیا جائے لیکن ٹیکس برارڈننگ کی پوائنٹ آف یو سے جو ہم نے ریڈز کو اور یا اپنے کاروائیوں کو روکا تھا وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکتیس مارچ تک ہم نے ڈیٹ اکسٹینڈ کی تھی تو ہم لوگوں کو وقت دینا چاہ رہے تھے ہماری ابھی بھی جو موہم ہے وہ چل رہی ہے لیکن ہم ابھی فی الحال کیونکہ نئے بجٹ کی بھی پریپریشن کر رہے ہیں اور ہم زیادہ اس وقت جو فوکس ہے نوٹس پہ دیا ہے انلیس کہ ہمیں کوئی سپیسیفک انفرمیشن ہوئے تو وہاں پہ ہم ریڈز رور کرتے ہیں ابھی میں نے پوری تقریر اس پر کیا ہے اس چھوپس پہ دیتا ہے یہ کتنا ہوتا اس کو سم کرنے کے لئے کیا ہے ابھی تک جو بک کے جو بیلنسز ہیں ان کو ڈال کے تین سو عرب ہے پورا اور اس کی وجوات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم ایک سٹیبلائزنگ اکانومی ہے جو اپنی فورن ایکسچینج ریزرز کو کنزر کرنا ہماری نمبر ون پراریٹی تھی پٹرولیم پرارڈکٹس جو سٹے ہے آپ کا پری پیڈ موبائل ٹیلی کمیونکیشنز کے اوپر وہ جو پچھلی حکومت نے ٹیکس لیبز کے اندر چینجز کی تھیں منموم لیمٹس کو بڑھائیں تھیں وہ اور ہمارا جو امپورٹ کمپریشن ہے ہمیں اب ریونیو میں وہ گروت نہیں مل رہی ڈیویویشن نے کچھ حد تک سیٹ آف تو کیا تھا لیکن جو لیٹس ڈیٹا یہ شو کر رہا ہے کہ جو سیلز ٹیکس اور دوسرے جو ایڈیشنل ٹیکسز ہوتے ہیں اٹیمپورٹ سٹیج وہ اب ہمیں اس رفتار سے نہیں مل رہے ان کے اندر گروت نہیں مل رہی جس رفتار سے پچھلے سال مل رہی تھی گروتی اگر میں آپ مرنک پچھلی پڑھنے جانی کو اس کی جو پیمت ہے وہ آپ پاس سٹیج کریں تو اس کو اسٹر پاس ریٹس کے پیشتر ریٹوں پاس اس کے اندر جو بھی ایک تو یہ کہ ابھی فیلحال تو یہی رائے ہے کہ ہم اسے اورڈیننس کے ذریعے نہیں کریں گے اور جو بھی اس کے قوانین بنانے ہیں وہ جو لاو منسٹر ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ بنایا جائیں گے تاکہ کسی قسم کی انکوہیرنس یا انکنسسٹنسی نو جو بھی ہوئے گا کانون کے مطابق ہوئے گا دوسرا کیا تھا دوسرا کیا تھا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی اس پر حتمی فیصلے ہونے ہیں یہ جتنی بھی انکنسسٹنسیز ہیں ہم انشاءاللہ لاو منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے جو بھی قانون فائنل شیپ اختیار کرے گا وہ ہم اس کو اڈریس کریں گے جو ابی تاک ہمارے پاس انتیس مو مالک سے ڈیٹ آیا ہے ایک لاکھ بوینجہ ہزار اکاؤنٹس ہیں اس میں یارہ آرب ڈالر کی رقم ہے جو باہر پڑی ہوئی ہے اس میں سے ایک حصہ چالیس فیصد یا پچاس فیصد کے قریب وہ ہے جو ڈیکلیرڈ ہے ٹیکسز میں یا کسی ایمنسٹی میں ڈیکلیرڈ تھا باقی جو نظر آرہا ہے کہ وہ ڈیکلیرڈ ہے کچھ اس کے اندر مائنر اکاؤنٹس ہیں جو چھوٹے چھوٹے بیلنسز ہ ہوتے ہیں وہ عساق ڈار صاحب کی ایک فگر تھی جو انہوں نے دوہزار تیرہ میں فلور آف دہ ہاؤس پہ کہی تھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے اساس جات کی بات کی ہو یا کوئی اسی بات کی ہو مراد صحیح نے اس وقت کے وزیر خزانہ کو کیا کا ڈیٹا لیا تھا اگر اس وقت کے اچھا میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ مراد صحیح صاحب کو اس وقت کے وزیر خزانہ کا ڈیٹا نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ ورلڈ میک نے جرمانہ کیا تھا اس کو غلط ڈ مراد صحیح صاحب کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے اس لئے ان کے ڈیٹا پر انہوں نے یقین کر لیا